حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرنے کے لیے اگر اس ملک پاکستان میں روکا جائے گا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ حضور کے ملاد اور ذکر کو تو روکا باہر کے ممالک میں مینی جاتا یہ ملک تو حضور کے نام پر بنا ہے اس میں کوئی کیسے روک سکتا ہے اس میں کسی کی جرت کیسے ہوئی اس کا مطلب ہے کہ جاگن والے جان کے سو گئے جنا دا جاگن دا بیڑا سی اونا کوئی پتائی کی تھی اس واسطے اس نائج تھی پہنچائیں ورنہ حضور دا ذکر ہو بے اور کوئی روکے وہ دھمکیاں دے بے پرچے پرچے تو آٹے پہلے بھی باتر دے کوڑ علامہ خادم حسین رزوی دے دکتے ہوئے پہن ان تو اسی کہنے دے 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 اسی پرچے ختم کر دے میں کہا نا نا حجتہ ہو اور کافیاں منگاؤ تو آڑی باری آنا لی میں کہا بندل کاغذوں دے کلمہ دے منگا کے رکھو ٹاکہ تو انہوں نے لکھ دیا زیادہ زیادہ دیر لگنی پہلے تو لوگ جھاک چھاک کے آن دے سن در در کے رہن دے سن ان لوگاں اپنا سینہ دیکھ لیا کہ اے موتیں اے ہو جی موت کل دی بجائے آج 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 آوے حضور دینا دی موت کل دی بجائے آج 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 آوے اور مسلمان جڑا ہو آپ نے حبیب دی عزت ناموس اور دین اسلام دے مسلس کردی بھی کمزور پہلو نہیں رکھ دا اس دا ہمیشہ موقف تگڑا ہوں دا اے ساڑے دوست بیٹھیں پریشانی دائی ہونی وقتی اور آندھی بھی ہے قرآن پاک چاہاں اللہ تعالیٰ فرما دا وَلَا نَبْلُوَ أَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ توانو پہلے خوف نازمہ مانگے مِنَ الْجُوِ فِرْ بُخْنَال پھر توانو کچھ مالاں دے زائع ہون نال پھر جناب توانو کچھ جانا توانو چلے کے اور جو کچھ تسی زائرن کیتا ہو اکارت کر کے یعنی زائع کر کے وَوَشِّرِ صَابِرِينَ تی ایسا اوئی صبر رکھنا جڑا امیر المجاہدین نے اوئی عظم رکھنا جڑا امیر المجاہدین سانو دے کے گین تی تسی سانو روک دیو گجرانوالا جلسہ کرن تے اور جلے ہو اصلا تک کشمیر جلسہ کرنا اے لوگ گیندن کے جناب ایک کاکے کی کرن گے میں کہہ ایک کاکے نہیں اے بابِ رزوی دے عشق دے پٹاکن اے کسے ٹائم بھی جو اڈیس ہے کے چان سنگیں اے بابِ رزوی دے عشق دے پٹاکن اے جناب ہر غستاخِ رسول دے سیروتے چلنگے اے جناب ہر زالن دے سیروتے چلنگے اے ہر مظلوم دے نال کھڑے ہوں گے اور اصلا پہلے ہی آہد کر جو کہیں گے مر جائیں گے زالن کی حمایت میں کریں گے بس ایک کوئی گالے اے تُسی فور شیڈول تے جناب پرچے دھمکان دے ہو پرچے خرچے چرچے اے سارا کوئی نال نال رہے گا تُسا جتے تکر زور لانا تُسی لاؤ مالک او دیکھ رہا تے ظلم دی آخر ایک رات ہوں دی او کٹ جان دی پھر سہر آن دی نا پھر ظالم ہیں جہاں جوڑ کے کھڑے ہو جان دی پھر اسلام آ جان دا پھر آ جان دا ہے اسلام پھر اسلام صرف تے پہنچان دا پھر میرے آقا و مولا نے فتح مکہ نہیں کی تا پھر اس دن آج حضرت بلال نو لٹان آلے بھی موجود سن حضرت خباب بن عرد جسم سراخ کرن آلے بھی موجود سن آج حضرت حمزہ دے کلیجے چبان آلے بھی موجود سن اسلام سر ہوتے آ پہنچ دا اے نہ ہوئے کہ تو آٹے سر ہوتے تُسی ستے ہو وہ تو اسلام آ جاوے اور اسلام ایک آپڑی پاور رکھ دا اور جڑائیں دینا ٹکران دا نا اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید سے ارشاد ہے کہ اسی جدہ حق نہ کوئی ٹکرابے تھا پھر حق نہ ہوں دی کمر ہوتے مار دیں ہوں دی توڑ کے رکھ دیں نا کمر تے میں کہا اے ہی حال ان ساڑے وزیراعظم صاحب دا ہویا کھڑا تھا اے بالکل اسے طرح معاملہ کے دو آزار سولہ چڑے اسی تے نا غازی منتاز حسین قادری دے معاملات چھے سختی کرنی شروع جیلنہ کارکنان نو سزامہ شمہ بجند تے سزامہ تے جناب ایک ادھا مچایا میں کہے ایڈی وڈی بلائے جڑی تبدیلی آری پٹرول بھی پی گئی سارا کچھ پی تی آن دی ٹھیک ہے جی کشمیر بھی پی گئی ایڈی وڈی بلائے انہیں ان جانا تا ہے نا تے واپسی آلے گیر نو لگ پئی اے ظلم آنے پاسے آگیا نا تے نا جانا ہے واپس تے انشاءاللہ انہ جانا ہے اور ایسا اس یقین نال کھڑے ہونا کہ ایسا حضور دے دین نو تخت تو تے لیانا ایسا اس یقین نال ٹرنا تے ڈرنہا دی کوئی بات نہیں گل تھلو شروع کر دے یہ تے سلطان ٹیپو شہید سانو پہلے دس گیا کہ گدر دی سو سال دی زندگی شیر دی ایک دن دی زندگی ہوندے تے بھاری ہوندی تو سا پرشان نہیں ہونا ایسا شیرہ دے وارے سان ایسا سلطان صلی اللہ دین ایوبی دے وارے سان ایسا محمد بن قاسم دے وارے سان ایسا محمود غزنوی دے وارے سان جڑا بہت شکن سی بہت گھر نہیں سی اقبال جو دے بارے کہندہ آور نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات ایک بڑا مزہدار شیر ہے کہ آل حرم دے سومنات کون انجرے آل حرم دے گھران دے وچ بیٹھیں ایسا منات انجرے ساڑے سی رہوں دے مسلطان انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ محمود غزنوی آیا اسلام جڑا نا او زیادہ دیر امتیان نہیں لیندہ او لیندہ ضرور ہے ڈاڈا لیندہ انہا لیکب تولیے قرآن دا فیصلہ ڈاڈا امتیان لیندہ لیکن جدو پھر نواز دا تے پھر کیسا رو کس را نو پاؤنج رکھ لیندہ پھر تین سو تیرہ آزار ہوتے غالب آجا میں تے اس واسطے ہے کہ حاک نال نہ چھڑو حاک دے معاملات نہ کرو حاک لمیاں پاک رکھ دن دا اے جڑیاں فور شیڈول ہیں لسٹنا جاری کرنی ہیں تے پرچیاں تو درانا یارا اے کسی اور نو دراؤ اسا ان سارے منظر ویک آیا اسی اس تو اگل آگ کے آیا تے ساڑے قائد سانو غازی المدین دے شہر شنا کے گئن کے مر آشک سر مستم از دار میندے شم پروانہ جاں بازم مندار بلائشرا چوتخت شہیدانم حلاج جہم عاشق از دار میندے شم تے یاد رکھنا اسلام تاڑا اوہ اشر کرے گا پہلے اندھا بیک لاؤ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں تے اساں تا سر چک کے کہنے ہیں نا بھئی اساں پرچا کٹایا اساں عشق دیاں ونگا پائیاں نظور دینا تے کرپشن تے نہیں دو نمبری تے نہیں لینڈ مافیہ تے نہیں اساں حضور دینا تے عشق دیاں ونگا پائیاں تے جڑے ساڑے مراسلیں عشق دے ہو بھی حضور دینا دے اندھے لکھیا کہ اندھا جی کہ جناب تحریک لبیگ یا رسول اللہ تے کافی سارے کارکران جتھے دی سورت چاہے اور انہاں لبیگ یا رسول اللہ تے نعرے لائے میں کہے اے منظر قیامت آلے دن میں ہونا تے اتھے تو آڑا پرچہ نہیں ہونا اتھے ساڑا پرچہ ہونا اساں حضور دی بارگاہ چلز کرنا یا رسول اللہ اسی تو آڑا نام بلند کر دے ساں اے تو آڑے نہ تے ساڑے تے پرچے کر دے ساں اساں اس دن اے کہنا اور ساڑے قائدے کہا گیا ہیں کہ میں تو آڑی جا کے بارگاہ رسالت چلی شکایت لا دے نہیں تے یاد رکھو ایک طرف تُس ہی کھڑے ہونا اور ایک طرف اس ہی کھڑے ہونا اساں حضور دے حسن و جمال دیاں حضور دے اخلاق دیاں حضور دے جہاد دیاں گلنا سنان دے رہنا اور اے زبان دہن میں زبان ہم آئے یہاں ایساں یہ تھی قائدے واسطے آیاں حضور واسطے آیاں نا اور تا ساڑا کوئی مقصد نہیں اور کچھ اکام باسطے آئے ہو تُس ہی صرف حضور دے ذکر سنان باسطے آیاں نا ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں اور انشاءاللہ قیامت والے دن میں اسے ذکر دے نال اٹھاں گے سانوے فقرے تُسا جو ظلم ہو سکتا کرو اصا اپنے آقا و مولا دا نام لیندے رہنا اور اے ہی نام نال اصا قیامت والے دن میں حضور دے کاروان نال چلنا جس طرح ساڑے قائد سانو دس گین کہ ہم سوے حشت چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو گا روان قافلہ سالار کے ساتھ میرا مالک سب نو ڈاڑییں قوتہ دا مالک کے اور جس طرح ہم چاہے گا تو انو دڑن تختہ کر دے گا اور جس طرح ہم چاہے گا اسلام نو غالب لے او تا ساڑھا امتحان لیندہ کہ کلمہ پڑھا نہ لے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تُس ہی کون ہو جڑا حضور دے ذکر روک دیو حضور دا ذکر قیامت تک روک کوئی نہیں سکتا ابو جال بھی آیا سی روکن واس پہ نواز شریف بھی آیا سی پہلے مشرف بھی آیا سی انتوں بھی آیا اس سے لینڈ کھڑا ہو جائیں گا کوئی اوکھا گل نہیں قرآن دا فیصلہ آسی لوگاں دے درمیان دینا اور راتا نو اس طرح پھیر دیا اے چند دن دی گلے اور اسی اس سے بھی خوشاں راضی ہیں کسے تے چہرے تے کوئی پریشانی ہے کوئی ہونے پرچا ہو جاوے جے ہو گیا ہوئے وہ پریشانی ہے جے کل ہو جاوے جے ہونے ہو جاوے جے ہو گیا ہوئے تینا آلتان کوئی پریشانی نہیں نا ترہی آلتان دنیا جائیں ماضی حال مستقبل اصا ہارا حالے جا اپنے نبید وفادارا اور اپنے نبید دین نال کھڑے ہیں کوئی گبران آلی لوڑ کوئی نہیں اے تھانے اے جیلہ بڑی ہی حقاڑیں واسطے ہیں کسی سنے رہے چورے تھے گیا ہون او تینگ رات و رات کڑ کے باہر بیج دیں دیں اے بڑی ہی حقاڑیں واسطے ہیں ممتاز قادری نہیں رہے جن علامہ خادم حسین رزوی نہیں رہے دیں مولانا شاہ مندورانی نہیں رہے علامہ فضلہ خیر آبادی نہیں رہے مولانا کفایت نہیں کافی نہیں رہے ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی کیوں نہیں شکایت کی تھی کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں